بیڑا غرق کر دیا یار اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا اب کہہ رہے ہیں دیکھو ساڑھے تین سال حکومت ان کے پاس رہی یعنی ایک طرح سے لڑکی ساڑھے تین سال ایک شوہر کے ساتھ رہی کچھ ریزلٹ نہیں ہے کوئی پرفارمنس نہیں ہوئی اب یہ دیڑھ مہینے میں کہہ رہے ہیں یار کہ بچہ نہیں ہوا بچہ نہیں ہوا چائنہ والے ٹوٹل چٹر لوگ ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں سری لنکا میں بھی انہوں نے بیڑا غرق کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ گئے اس پر میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ سری لنکا میں کچھ بھی نہیں ہو رہا اللہ معاف کرے کہ اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان میں ایسے صورتحال ہو گئی تو بھول جائے آپ سری لنکا پر کشمیریوں کے خون پر تجارت کریں گے لیکن جب میں یہ پوچھوں گا کہ اب جو سٹیک ہول اب مجھے یہ بتائیے میں آپ سے میرا سوال ہے شباز شریف اکیلہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اپروول کے بغیر شباز شریف ٹریڈ منسٹر انڈیا میں لگا سکتا ہے پاکستان ایم بیسی میں دوستوں سواگت ہے آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل انیمیش ریاکشن ہیں امید ہے آپ سب خوش ہوں گے فرنس پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والے ساری ویڈیو کی اپ ڈیٹس صورت بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر زیمون کریں اور یہ جتنے ابھی جو پارٹ پڑھانے آگئے نا شوکر ترین صاحب اور یہ عبدالعفیش شیخ صاحب اور جناب شٹبر زیدی اور یہ سارے ابے بھائی تمہیں لوگ کی وجہ سے بیڑا گھرک ہوا ہے اس کا اور یہ جتنے بروکر ہیں یہ اپنی طرف سے بڑی وہ کیا نام ہے اپنی بڑی وہ دکھا رہے ہیں ابے بھائی تم لوگ کے اوپر اگر دوہزار سات دوہزار آٹھ ان کی انویسٹیگیشنیں کھل جائے نا ایسی سی پی کی تو پتہ لگ جائے گا پاکستان کی دولت کہاں گئی ہے سیاست دانوں پہ ہر کام آپ نے رکھ دیا آپ لوگ کی ریالٹی پتہ لگ جائے گی اگر یہ انویسٹیگیشنیں کھلیں گی ایسی سی پی کی پتہ لگے گی سب سے زیادہ نوٹو یہ سٹاک والوں نے کدھر بنایا کہاں لگایا کس کا لگایا کس کا نوٹو لگایا یہ بھی پتہ لگے گا ابھی منی ٹریلیں نکل لیا ہے بڑھ نہیں ہوگا ایسا بیڑا غرق کر دیا یار اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا آپ کہہ رہے دیکھو ساڑھے تین سال ساڑھے تین سال حکومت ان کے پاس رہی ٹھیک ہے یعنی ایک طرح سے لڑکی ساڑھے تین سال ایک شوہر کے ساتھ رہی کچھ ریزلٹ نہیں ہے کوئی پرفارمنس نہیں ہوئی اب یہ دیڑھ مہینے میں کہہ رہے ہیں یار کہ بچہ نہیں ہوا بچہ نہیں ہوا ابھی یار دیڑھ مہینے میں حکومت کیا ڈیلیور کرے گی دیڑھ مہینہ بھی پورا نہیں ہوا میں شہباز شریف صاحب سے کیا پوچھوں کہ شہباز شریف صاحب بتائیں کیوں مہنگائی وہ بولیں گے یار دیڑھ مہینے میں کیا کروں گا میں بھائی دیڑھ مہینے تک نہیں ہوا یار بندے کو یار کچھ تھوڑا تو اس کو لیمٹ آپ اپنے لیمٹ میں رو کہ جی اب دیکھیں کفن اٹھ گئے اور یہ ہو گئے اور جناب میتیں اٹھ گئیں یہ سب سے زیادہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان صاحب میں نے آپ کو سب سے پہلی ایک بات کہی تھی کہ یہ جو آدمی عامر لیاقت اس کو اپنی پارٹی سے نکالو یہ بیکار آدمی اس کی وجہ سے آپ کی ریپوٹیشن خراب ہوگی لیکن خان صاحب نے میری بات نہیں مانی اب خان صاحب میں دوسری پیش گوئی کر رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے یہ شہباز گل اور فواد چودری کو علیدہ نہ کیا پارٹی سے بھلے نہیں نکالو ان لوگوں کو اگر ان لوگوں کو آپ نے اپنے سے علیدہ نہیں کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سر بڑی بات بگاڑ دیں گے یہ دونوں یار آپ میڈیا کا وہ کر رہے ہو میڈیا ٹرائل ہمارا ٹرائل کر رہے ہو ٹرائل پر میڈیا کو رکھا ہوا ہے میڈیا تو بتا رہا ہے اور کیا کریں ہم کیا آپ نے کپڑے پھار دیں گیا دیکھو یاد رکھو وقت پڑھنے پر عمران خان صاحب شہباز شریف صاحب بلاول صاحب یہ آپ گولڈن اصول یاد رکھیں وقت پڑھنے پر گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے اور دریاں میں رہ کر بندے کو مگر مجھ سے ویر نہیں لینا ہوتا آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کر لو امریکہ کی بات مان لو امریکہ سے جس جس نے پنگا لیا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا آپ امریکہ کے ساتھ بنا کے چلو مجھے گالیاں دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیبیا کی مثال آپ کے سامنے مصر کی مثال آپ کے سامنے یہ چائنہ والے ٹوٹل چٹر لوگ ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں سری لنکا میں بھی انہوں نے بیڑا غرق کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ گئے میں آپ کو کلیر کٹ بات بتا رہا ہوں آئی ایم ایف سے اگر آپ کو ریلیف لینا ہے جو کہ ہمیرے لینا ہے تو وہ کسی ٹیمپرری ارینجمنٹ میں ممکن ہے کہ وہ بات کرنے پر تیار نہ ہو جس کا نتیجہ پھر وہ آج کل بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے یہاں پہ وہ ہے سری لنکا کہ سری لنکا میں جو کچھ ہویا پاکستان میں وہ کچھ ہو سکتا ہے اس پر میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ سری لنکا میں کچھ بھی نہیں ہو رہا اللہ معاف کرے کہ اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان میں ایسے صورتحال ہو گئی نا تو بھول جائیں آپ سری لنکا پر سری لنکا کا پاکستان سے کوئی مقابلہ نہیں بنتا عبادی کے اعتبار سے بڑا چھوٹا سا وہ ایک ملک ہے وہاں کے جو مجارٹی جو ہے ان کی عبادی کی وہ ایک ہی زبان اور ان کے وہ والے مسائل نہیں ہیں دوسرا مذہب کا وہاں پہ اس طرح سے معاملہ نہیں ہے مطلب ہے کہ وہ لٹریسی ریٹ ان کا ہم سے بہت آگے ہے سری لنکا کا تو اتنے لٹریسی ریٹ کے ساتھ کم عبادی کے ساتھ ان کے تو وہ ڈیفرنسز بھی نہیں ہیں جو ہمارے ہیں تو وہاں پہ اگر یہ ہو گیا ہے خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ہاں کوئی آرڈر ٹوٹنے کی یا بینک یعنی اب میری بات سنیں نا ہمارے ہاں کوئی ایسے صورتحال ہوئی تو ہمارے ہاں بے شمار لوگ ہیں جو اٹھکے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ سب اس لیے ہوا ہے پاکستان بینکرنٹ کیونکہ تم سود پر چلتے ہو گلوبل جو اکانومی ہے یہ سود پر چلتی ہے اور ہم اس کی خلاف برزی کر رہے ہیں ہمیں تو افغانستان بننا ہے ہم میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اس چکر میں مت رو چینہ ہمیں بچانے نہیں آئے گا نہ کارگل میں چینہ نے ہمیں بچایا نہ یہ جب ابھی نندن گھسا پاکستان میں تب بھی چینہ نے ہمیں نہیں بچایا ان کے آسرے نہیں بیٹھو دل کو دکھانے والی خبر ہے اور جو ہم نے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پچھلے دو چار مہینوں سے بلکل نظر آرہا تھا کہ ایسا ہوگا نقصان ہوگا حکومت نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ بھی اپنا دل تھام کے رہ جائیں گے اور ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں وہ تو بچارے بہت ہی اس حوالے سے پریشان ہوں گے ایک بڑا بیٹریل جس مقصد کے لیے اس ٹولے کو حکومت دی گئی جس مقصد کے لیے یہ ریجیم چینج ہوئی امران خان کو ہٹایا گیا اب وہ سامنے کھل کے چیزیں آ رہی ہیں آج شہباز شریف صاحب ان کے گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کو بڑھانے کے لیے وہاں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے ہندوستان میں اس میں ایک ٹریڈ منسٹر کی اپوائنٹمنٹ آج اپروول دی گئی ہے اور کمر زمان صاحب ان کو ٹریڈ منسٹر وہاں پہ لگایا جائے گا جو پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت کو بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے وہ کہیں گے کہ جناب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اب آپ پاکستانی ہیں مجھے بتائیے اتنی بڑی جو چینج ہے ڈپلومیٹک کس کو خوش کرنے کے لیے بھارت کو امریکہ کو سودہ کشمیر کا کرنے کے متعددف ہے کہ یہ ٹھیک ہے کشمیریوں کی سرگل اپنی جگہ پہ ہم تجارت بڑھائیں کشمیریوں کے خون پر تجارت کریں گے لیکن جب میں یہ پوچھوں گا کہ اب جو سٹیک ہول اب مجھے یہ بتائیے آپ سے میرا سوال ہے شہباز شریف اکیلہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اپروول کے بغیر شہباز شریف ٹریڈ منسٹر انڈیا میں لگا سکتا ہے پاکستان امبیسی میں